برتے آگے اور بات اگلی خبر کہ سواتی مالیوال نے عام آدمی پارٹی پر بہت بڑا عروب لگایا سواتی مالیوال نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر پوسٹ کر لکھا کہ پارٹی کے ایک نیتا نے مجھے بتایا کہ پارٹی میں مجھے دبانے کے ساسے شرچی جاری ہے انہوں نے یہ بھی لکھا کہ انصاف ملنے تک میری لڑائی ایسے ہی جاری رہے گی کون ہے جو سواتی کو دھمکا رہا ہے کون ہے جو بٹائی کانڈ میں ساجش رچ رہا ہے کون سواتی کی نیجی تصویروں کو لیگ کرنا چاہتا ہے کون ہے وہ شکتی شالی جس سے بڑے سے بڑا نیتا ڈرتا ہے بہت ہائی پروفائل پٹائی کانڈ کی کہانی کے تار کہاں کہاں جڑے ہیں کون کون اس کانپیریسی میں شامل ہیں یہ راز کھلنا ابھی باقی ہے لیکن اس ماملے میں پیڑیت راجسبہ سانسد سواتی مالیوال کے نئے ٹویٹ نے ایک اور تہل کا ماشا دیا ہے کل پارٹی کے ایک بڑے نیتا کا فون آیا اس نے بتایا کیسے سب پر بہت زیادہ دواؤ ہے سواتی کے خلاف گندی باتیں بولنی ہے اس کی پرسنل فوٹوز لیگ کر کے اسے توڑنا ہے یہ بولا جارہا ہے کہ جو اس کو سپورٹ کرے گا اس کو پارٹی سے نکال دیں گے کیا واقعی کوئی سواتی کے دیچے ہاتھ دھوکر پڑا ہے کیا واقعی سی ایم ہاؤس پیٹائی کانٹ کو لے کر سواتی کے خلاف ساجش رچی جا رہی ہے کسی کو پی سی کرنے کی اور کسی کو ٹویٹس کرنے کی ڈیوٹی ملی ہے کسی کی ڈیوٹی ہے امریکہ میں بیٹھے والنٹیرز کو فون کر کے میرے خلاف کچھ نکلوانا آروپی کے کچھ قریبی بیٹ ریپورٹس کی ڈیوٹی ہے کی کچھ فرجی سٹنگ آپریشن بنا کر لاؤ تم ہزاروں کی فوز کھڑی کر دو اکیلے سامنا کروں گی کیونکہ سچ میرے ساتھ ہے آروپی بہت شکتی شالی آدمی ہے بڑی سے بڑا نیتہ بھی اس سے ڈڑتا ہے کسی کی ہمت نہیں اس کے خلاف سٹینڈ لے پائے میں کسی سے امید بھی نہیں کرتی دو کس بات کا لگا کہ دلی کی محلہ منتری کیسے ہستے مسکراتے پارٹی کی ایک پرانی محلہ ساتھی کا چرطر ہرن کر رہی ہے میں نے اپنے سوابیمان کی پوری لڑائی شروع کی ہے انصاف ملنے تک لڑائی لڑتی رہوں گے اس لڑائی میں میں پوری طرح اکیلی ہوں پر ہار نہیں مانوں گی ہر بار جب بھارتی اجنتہ پارٹی نے آروپ لگائے ہیں عام آدمی پارٹی چاہے دلی میں ہو چاہے پنجاب میں ہو بھاری بہومت سے جیتی ہے تو یہ سارے شدیانتر صرف ایک طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ بھارتی اجنتہ پارٹی ساتوں سیٹ ہار رہی ہے کجریوال جی وہی ویکتی ہے نا جو کہتے تھے میں دلی کے چپے چپے پر سی سی ٹی وی لگوا دوں گا یہ سب تو ان کے دعوے تھے اور آج حالات یہ ہے کہ مکہ منتری آواز کے ایک چپے کا سی سی ٹی وی فوٹیڈ ایویلیبل نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ اس ماملے میں آروپ پر تروپ کی لکیر اور بڑی ہوتی جا رہی ہے کجریوال خود ہو کے اس کامپرمائز کرنے کے لیے سواتی ملیوال پر پریشر ڈال رہے ہیں اور اسی طرح سے انہوں نے سونی مصراجی کے ماملے میں بھی کیا تھا یہ سواتی ملیوال وشے کو بار بار اٹھا کے وہ چاہتے ہیں کہ جو اصلیت ہے ہمارے دیش میں جو لوگ محسوس کرتے ہیں بے روزگاری مہنگائی ایسے وشے پر چرچن نہ ہو جائے اور انسٹیل ہم سب کہیں گے کہ ایک عورت کو یہ وہاں دیکھیں اس دیش کی بھوشک کتنا ہے جب ایک محلہ کے ساتھ اس پرکار کا اپراد ہوتا ہے تو دل کی راجنی تھی وچار دھارا کی بھنیتا کو دھرکنار کرنا چاہیے اور وہی کرا ہے سواتم مالوال جی کوئی اب ہی نہیں آئی آماندمی پارٹی میں بہت پرانی ساتھی ہیں اروند کیجریوال جی کی میں حیران ہوں کہ یہ اپنے راجنیتک سوارت کے لیے اپنی ہی اتنی پرانی ساتھی کو اس طرح چھٹک دیتے ہیں یہ ماملہ جتنا بیبھف کمار سے جڑا ہے اتنا ہی دلی کے سی ایم اروند کیجریوال کی ساکھ سے بھی جڑا ہے یہی وجہ ہے کہ اروند کیجریوال کی چپی بھی لگاتار سوال کھڑے کر رہی ہے ادھر چوبیس کے رن کے پانچ چرن پورے ہو گئے ہیں چار سو اٹھائیس سیٹوں پر چناؤ پورا ہو چکا ہے اور ان پانچ چرنوں میں نمبر گیم کون جیتے ہیں